آداب دوستوں سنسکرت زبان کا ایک معروف مقولہ ہے ساہت سنگیت کلاوی ہینا ساکچھات پشو پچھ وشان ہینا یعنی جسے لٹریچر میوزک یا آرٹ نہیں آتا وہ بغیر دموالا جانور ہے یہ ضروری نہیں کہ صرف شاعر کو ہی اچھے شعر کی پہچان ہو بلکہ سننے والے کو بھی اس کی پہچان ہونی چاہیے آج کے اپیسوڈ میں ہم اچھے اشار کے ڈیفنیشنز پر بات کریں گے آپ کو ہم بتائیں گے کہ کسی اچھے شعر کو کون کون سے ایلیمنٹس اچھا بناتے ہیں اس لئے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ہندوستان کے ایک عظیم شاعر عبدالقادر بیدل وہ شاعر ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ غالب بھی ان کی پیروی کرتے تھے اس کا اعتراف غالب نے اپنے ایک شعر میں یوں کیا ہے طرز بیدل میں ریختہ کہنا اسداللہ خان قیامت ہے بیدل عظیم آبادی پٹنا کے ایک فارسی زبان کے شاعر تھے جنہیں نہ صرف ہندوستان بلکہ ساری دنیا میں اپنی کمال کی شاعری کی وجہ سے جانا پہچانا جاتا ہے بیدل عظیم آبادی نے ایک اچھے شعر کی تعریف کرتے ہوئے یوں کہا کہ شعر خوب معنی ندارد یعنی ایک اچھے شعر میں صرف معنی ہی نہیں ہوتا جس طرح ایک خوبصورت تصویر کو بہت سارے رنگ مل کر خوبصورت بناتے ہیں اسی طرح ایک اچھے شعر کو اچھا بنانے میں بہت سارے ایلیمنٹ شامل ہوتے ہیں ان ایلیمنٹس میں سے ایک ایلیمنٹ معنی بھی ہے آئیے پہلے سمجھتے ہیں کہ معنی کیا ہے کسی کہی گئی بات کے منشاہ مراد یا مدعا کو معنی کہتے ہیں مثال کے طور پر جب ہم رات کہتے ہیں تو عام طور سے اس کا مطلب اندھیرہ سمجھا جاتا ہے یا سورج کے پوری طرح ڈوبنے کے بعد کا وقت سمجھا جاتا ہے جس کی وجہ سے اندھیرہ چھا جاتا ہے لیکن جب شاعر اس لفظ کا استعمال کرتا ہے تو لفظ رات اپنے معنی سے کہیں آگے نکل جاتا ہے تاج رزوی کا یہ شعر سنیے ایک یہی خوف سا آساب پتاری ہے ہنوز دن گزرتے ہیں گزر جائیں گے لیکن راتیں ہیں اس شعر میں لفظ راتیں سے صرف اندھیرہ ہی مراد نہیں ہے بلکہ رات کا اکیلہ پن اس اکیلے پن سے پیدا ہونے والی الجھن جیسے معنی بھی مراد لیے جا سکتے ہیں آئیے اب تاج رزوی کے اس شعر کو ذرا سمجھ لیتے ہیں اس شعر میں شاعر بظاہر بہت عام سی بات کہہ رہا ہے کہ میرے احساس یا سنسس کو ایک ہی ڈر ستا رہا ہے کہ دن کے وقت تو میں لوگوں کے بیچ رہوں گا اپنے کاروبار میں مشغول رہوں گا اس لیے میرے دن تو آسانی سے گزر ہی جائیں گے لیکن جب رات ہوگی اور اس میں اکیلہ پن ہوگا تب رات کیسے کٹے گی اس شعر کی ساری بیوٹی یا حسن لفظ راتے میں ہیں یہاں جس جگہ پر لفظ راتیں استعمال ہوا ہے اس کے آگے مارک آف ایکسکلمیشن ایمپلائیڈ ہے یعنی راتیں پر بات ختم نہیں ہوتی بلکہ یہی سے ساری بات شروع ہوتی ہے یہ مصرہ ایسا ہی ہے جیسے شیکسپیر کے ڈراما جولیس سیزر کا مشہور فقرہ ایٹ ٹو بروٹے ہے جس میں سیزر کی شکایت حیرت افسوس جیسے کئی معنی چھپے ہوئے ہیں اب ایک بار پھر سے اس شعر کا دوسرا مصرہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس مصرے میں کتنے معنی نکالے جا سکتے ہیں دن گزرتے ہیں گزر جائیں گے لیکن راتیں دن تو لوگوں کے درمیان گزر ہی جائیں گے لیکن رات کی تنہائی کیسے کٹے گی دن تو روزگار کی مشبولیت میں گزر ہی جائیں گے لیکن رات کی بیکاری کیسے گزرے گی دن تو روشنی میں گزری جائے گا لیکن رات کے اندھیرے کا ڈر کیسے دور ہوگا اس طرح ہمیں ایک اور بات معلوم ہوئی کہ لفظ میں اس کے معنی کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوتا ہے یہاں پر ہم لفظ راتیں جس طرح سمجھ رہے ہیں اسے استیاراتی مفہوم تلاش کرنا کہتے ہیں دوسرے لفظوں میں جب کوئی لفظ اپنے یوسج کی وجہ سے اپنے اصل معنی کے علاوہ اور بھی کئی معنی پیدا کرنے لگ جاتا ہے تو اس لفظ کو اس سے پیدا ہونے والے ملٹپل میننگز کا استیارہ یا میٹافر کہتے ہیں تو اب ہم یہ سمجھ لیں کہ شیر کو خوبصورت بنانے کی ترقیبوں میں سے ایک ترقیب یہ بھی ہے کہ شیر میں کم از کم ایک لفظ اس طرح استعمال کیا جائے کہ وہ استیارہ بن جائے اشعار کے میٹافورک سسٹم کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک اور شیر دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں استیارہ یا میٹافر پوری طرح سمجھ میں آ جائے میر تقی میر کا ایک شیر ہے کہتے ہیں سرسری تم جہان سے گزرے ورنہ ہر جہ جہان دیگر تھا میر صاحب کا یہ شیر بظاہر کوئی بہت بڑی یا خاص بات نہیں کہہ رہا ہے اس شیر کا ظاہری مطلب کچھ یوں ہے کہ تم اس دنیا سے بہت تیزی یا بے دھیانی سے گزر گئے اگر آہستہ چلتے تو ہر طرف ایک دوسری دنیا موجود تھی اس شیر میں سے اگر لفظ دیگر نکال دیا جائے تو اس شیر کا سارا حسن برباد ہو جائے گا دیگر اردو کا ایک عام اور معمولی سا لفظ ہے جس کا مطلب دوسرا یا مختلف ہوتا ہے لیکن یہاں لفظ دیگر اس شیر کو معنی کے کئی لیرز دیتا نظر آتا ہے آئیے یہ مصرہ ایک بار پھر سے پڑھ کر دیکھتے ہیں ورنہ ہر جہ جہان دیگر تھا یعنی ہر جگہ ایک الگ ہی جہان موجود تھا اب اگر یہ مان لیا جائے کہ اس جہان سے گزرنے والے کی نگاہ میں یہ جہان رنگین تھا تو دوسرے مصرے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تم جس جہان کی رنگینی کو دیکھ کر گزر گئے اس سے کہیں زیادہ رنگین جہان جگہ جگہ بکھرے پڑے تھے جنہیں تم اجلت میں یا جلدبازی میں نہیں دیکھ پائے ساتھ ہی دیگر کا استعمال یہ بھی معنی دے رہا ہے کہ دنیا ہر لمحہ بدلتی رہتی ہے اور ہر جگہ ہر لمحہ ایک نیا عالم بنتا اور بگڑتا رہتا ہے ایک اور معنی دیکھ لیں کہ اگر یہ جہان گزرنے والے کے لیے دکھ سے بھرا ہوا تھا اور وہ جلدی جلدی ان دکھوں سے گزر گیا تو دوسرے مصرے میں اسے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس سے کہیں زیادہ دکھیارے اس کے چاروں طرف موجود تھے جن کا دکھ گزرنے والے نے دیکھا ہی نہیں اور اپنے ہی دکھ کو سب سے بڑا دکھ سمجھتا رہا اور ساتھ ہی دنیا میں ایک لمبی چوڑی زندگی کو سرسری گزرنا کہہ رہے ہیں جیسے کہ یہ مدت کوئی مدت ہی نہ ہو اور اگر یونیورس کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو واقعی انسان کی پوری عمر بہت انسگنفیکنٹ ہے اس طرح ہم اس شیر کو جتنے بھی زاویے سے دیکھیں گے اتنے زیادہ معنی لفظ دیگر پیدا کرتا چلا جائے گا اس طرح جتنے معنی ہم سمجھ سکتے ہیں ان تمام مفاہیم کے لیے لفظ دیگر ایک استیارے کی حیثیت رکھتا ہے یعنی اس شیر کو جتنے بھی معنی میں دیکھا جا سکتا ہے ان تمام میننگز کے لیے لفظ دیگر ایک میٹافورک ایکسپریشن کے طور پر نظر آتا ہے دوستو شاعری پر ریڈیو اردو کی گفتگو جاری ہے اگلے اپیسوڈ تک کے لیے آپ کو ایک کام دیتے جارہے ہیں کمنٹ باکس میں اپنی پسند کا ایک شیر لکھیں اور بتائیں کہ اس میں کون سا لفظ استیارہ یا میٹافر ہے اگر آپ کو ریڈیو اردو کی یہ پیشکش پسند آئی ہو تو ریڈیو اردو سنے سنائیں اور لائک شیئر سبسکرائب کریں بہت بہت شکریہ